شیخ احمد سر ہندی فرماتے ہیں حضور مجددید الفیسانی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے وہ مقام عطا کیا کہ سارے اولیاء مل کر تقدیر نہیں بدل سکتے تقدیر کس کو کہتے ہیں تقدیر اللہ تبارک وطالعہ کے عمر کا نام ہے قرآن فرماتا ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے محبوب کو جو اس کے محبوب ہو جاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرماتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرتبہ عطا کیا گیا کہ آپ تنہ تنہا سب کی تقدیروں کو بدل سکتے ہیں سارے اولیاء مل کر جس کی تقدیر کی قسم کو نہیں بدل سکتے لیکن حضور غوث العظم دستگیر روشن زمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہ تنہا اس کی تقدیر کی قسم کو بدل دیا کرتے ہیں یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے یہ حضور غوث پاک کی شان ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو استعارات عطا فرمائے ہیں اور حضور سلطان باہو فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کو کوئی سطح نہیں سکتا اور جو کوئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید پر ظلم کرے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ اس کی ساتھ پشتوں کو برباد کر دیتا ہے حضور غوث پاک اس کی ساتھ پشتوں کو برباد کر دیتے ہیں یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے ان کے مرید کو کوئی سطح نہیں سکتا بلکہ ان کا کوئی مرید بنتو جائے ان کے سلسلے میں کوئی آ تو جائے اللہ اکبر کبیرہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے سلسلے میں آ گیا اگر کوئی قادری بن گیا تو وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو تب تک موت نہیں عطا فرمائے گا جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا وہ توبہ کر کے ہی دنیا سے جائے گا اللہ اکبر کبیرہ یہ حضور غصے پاک کی شان ہے اور ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے حضور غصے پاک کی شان تو یہ ہے کہ عالی حضرت فرماتے ہیں وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا یہ حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ آپ کے مرید کو کوئی سطا نہیں سکتا اگر کوئی سطا دے تو حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ پشتوں کو برباد کر دیتے ہیں غوصے پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک وطالعہ نے کیا مقام اتا کیا ہے ان کو کیا شان اتا کی ہے حضور مجدد الف ثانی حضور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضور غوصے پاک رضی اللہ عنہ کو اختیارات اتا فرمائے ہیں تقدیر بدلنے کا اختیار بھی اتا فرمایا ہے یہ شان حضور غوصے پاک رضی اللہ عنہ کی ہے شیخ احمد